اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت کا جگرافیا کا سبق نمبر ایک ارت مومنٹ زمینی حرکات میں ٹائپس آف ارت مومنٹ زمینی حرکات کی قسمیں دیکھ رہتے ہیں اس میں ہم نے اب تک سست حرکات کی قسمیں امودی حرکات افکی حرکات اس میں دباؤ کی حرکات تناؤ کی حرکات فولڈنگ لہر سازی لہریہ کے حصے فولڈ مونٹین دیکھے ہوئے چلیے اب ہم آگے سبق کا اگلا حصہ دیکھیں گے ٹائپس آف فولڈس لہریہ کی قسمیں نمبر ایک سیمیٹریکل فولڈس مساوی لہریہ مساوی لہریہ کسے کہیں گے ایسا لہریہ جس کی مہوری سطح امودی ہوتی ہے اور لہروں کے بازو ایک سان زاویہ پر جھکے ہوتے ہیں سامنے دکھائی گئی شکل لہروں کا آپ مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لہروں کے درمیان مہوری سطح امودی ہے اور ان کے بازو ایک سان زاویہ پر جھکے ہوئے ہیں لہریہ کی دوسری قسم اسیمیٹریکل فولڈس غیر مساوی لہریہ یہ اس کو کہیں گے جس میں مہوری سطح جھکیوی ہوتی ہے لہروں کی بازو مختلف زاویہ پر جھکے ہوتے ہیں نمبر تین اور ٹرن فولڈس ماکس لہریہ یہ اس لہریہ کو کہیں گے جس لہریہ کا ایک بازو دوسرے بازو پر پڑا رہتا ہے بازووں کی ڈھلوان ایک ہی سمت میں غیر مساوی ہوتی ہے لہریہ کی چوتی قسم ریکمبنٹ فولڈس افکی لہریہ یہ اس لہریہ کو کہیں گے جس لہریہ کی مہوری سطح تقریباً ایکسا ہوتی ہے اس لہریہ کا ایک بازو دوسرے بازو پر افکی سمت میں پڑا رہتا ہے آپ بازو کی شکل میں اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں لہریہ کی پانچویں قسم آئیسو کلینل فولڈس ہم میلانی یا متوازی لہریہ یہ اس لہریہ کو کہیں گے جس لہریہ کے بازووں کی ڈھلوان ایک ہی سمت اور ایک ہی درجے پر ہوتی ہے لہریہ کی مہوری سطح امودی جھکیوی یا افکی ہوتی ہے لہریہ کے بازو کی کچھ حصوں کی ڈھلوان تقریباً امودی ہوتی ہے فولٹنگ درار سازی زمین کے اندرون میں موجود قوتیں جب ایک دوسرے کے مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں تو چٹانوں کی پرتوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اس تناؤ کی وجہ سے چٹانوں میں درارے پیدا ہوتی ہیں جس مقام پر درارے پیدا ہوتی ہیں اس مقام پر چٹانے اپنی جگہوں سے اوپر کی جانب یا نیچے کی جانب یا افکی سمت دائیں یا بائیں کھسک جاتی ہیں چٹانوں کے کھسکنے کی بنا پر دراروں کی درجہ بندی کی جاتی ہے سطح زمین کے قریب سخت چٹانوں کی تہیں جو دباؤ کی قوتوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں اگر تعمیری قوت یعنی ٹیکٹونک فورس بہت زیادہ ہو تو ایسی چٹانے موننے کی بجائے یعنی ان میں بل پڑنے کی بجائے ایسی چٹانے ٹوٹنے فوٹنے لگتی ہیں اسی ٹوٹ فوٹ کو بھی درار یا رخنا کہتے ہیں جس جگہ پر چٹانے ٹوٹتی ہیں وہاں پر چٹانوں کے ٹوٹے ہوئے بڑے بڑے حصے ایک دوسرے کے ساتھ حرکت کرتے ہیں آپ یہ تمام حرکت بازو بتائیوی شکلوں میں دیکھ سکتے ہیں چٹانوں کی تہوں کا ایک حصہ دوسرے حصے کے مقابلے میں درار کی جانب سے اوپر نیچے اور افکی حرکت کرتا ہے درار سازی کے عمل کی وجہ سے تودہ نمہ پہاڑ اور شغاف کی وادی موجود میں آتے ہیں ٹائپس آف فالس دراروں کی اقسام طلبہ و طلبات آپ کی کتاب میں کوشش کیجئے لکھاوا ہے اس کی نیچے ایک سوال پوچھا گیا ہے شکل نمبر ایک اشارہ چھے میں دیئے گئے مختلف دراروں کی شکلوں اور ان کی خصوصیات کی جوڑیاں لگائیے یہاں پر دراروں کی مختلف شکلیں دی گئی ہیں اور آگے پیچھے خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں لیکن صحیح خصوصیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں تو چلیے نمبر ایک نمبر اے نارمل فالس عام درار یہ درار اس وقت وجود میں آتی ہے جب چٹان کا کوئی حصہ درار کی ستہ سے نیچے کی جانب سرک جاتا ہے اس قسم کی درار میں درار کی ستہ کا خلاوہ حصہ آسمان کے مقابل ہوتا ہے ایک نمبر شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں اسی لئے اس کو ہم نمبر ایک دیئے ہیں نمبر دو یا بی ریورس فالس ماکس درار ماکس درار اس وقت بنتی ہے جب زمین کا کوئی حصہ دوسرے حصے کے مقابلے میں اوپر کی جانب اٹھ جائے یا سرک جائے اس قسم کی درار میں درار کی ستہ زمین کے مقابلے میں ہوتی ہے دو نمبر شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درار میں درار کی ستہ زمین کے مقابل ہیں اور اس کے اوپر کی نمبر ایک میں درار کی ستہ آسمان کے مقابل تھی تو اس کا جواب سامنے دو ہی آئے گا فالس کی تیسری قسم تیئر فالس دولخت درار یہ اس وقت بنتی ہے جب درار کی ستہ یعنی درار خط کے کوئی ایک جانب کی چٹان کی تہ میں امودی سمت حرکت ہونے کی بجائے افکی سمت میں حرکت ہوتی ہے بازو کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں دو تیر کی نشان کے ذریعے دو چٹان کے درمیان امودی حرکت ہونے کی بجائے افکی حرکت ہو رہی ہے اس لئے اس کے سامنے تین لکھا گیا اس کا صحیح جواب ہے چوتی قسم ترسٹ فال تداخلی درار تداخلی درار اس وقت وجود میں آتی ہے جب درار کی ستے کے طرف کا حصہ علیہدہ ہو کر دوسرے یعنی آگے حصے پر آ جاتا ہے یا آ پڑتا ہے تو اس قسم کی درار وجود میں آتی ہے ایسی درار میں درار کی ستے کا زاویہ پینت الیس ڈگری سے کم ہوتا ہے بازو بتائیوی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چٹان کا کچھ حصہ درار کی جانب سے دوسرے چٹان پر آ کر گرا ہو ہے یا آ پڑا ہو ہے تو اس کا جواب چاری آئے گا فالٹنگ درار سازی زمین کے اندرون میں موجود قوتیں جب ایک دوسرے کے مخالف سنت میں حرکت کرتی ہیں تو چٹانوں کی پرتوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اس تناؤ کی وجہ سے چٹانوں میں درارے پیدا ہوتی ہیں جس مقام پر درارے پیدا ہوتی ہیں اس مقام پر چٹانے اپنی جگہوں سے اوپر کی جانب یا نیچے کی جانب یا افکی سمت دائیں یا بائیں کھسک جاتی ہیں چٹانوں کے کھسکنے کی بنا پر دراروں کی درجہ بندی کی جاتی ہے ستے جو دباؤ کی قوتوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں اگر تعمیری قوت یعنی ٹیکٹونک فورس بہت زیادہ ہو تو ایسی چٹانے موننے کی بجائے یعنی ان میں بل پڑھنے کی بجائے ایسی چٹانے توٹنے فٹنے لگتی ہیں اسی توٹ فٹ کو بھی درار یا رخنا کہتے ہیں جس جگہ پر چٹانے توڑتی ہیں وہاں پر چٹانوں کے توٹے ہوئے بڑے بڑے حصے ایک دوسرے کے ساتھ حرکت کرتے ہیں آپ یہ تمام حرکت بازو بتائیوی شکلوں میں دیکھ سکتے ہیں چٹانوں کی تہوں کا ایک حصہ دوسرے حصے کے مقابلے میں درار کی جانب سے اوپر نیچے اور افکی حرکت کرتا ہے درار سازی کے عمل کی وجہ سے تودہ نمہ پہاڑ اور شغاف کی وادی وجود میں آتے ہیں فالٹنگ درار سازی کی وجہ سے کئی زمین اشکال وجود میں آتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تودہ نمہ پہاڑ بلوک مونٹین تناؤں کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں جو سطح زمین کے حصے کو مخالف سمت میں کھینشتی ہیں جس کی وجہ سے قش العرض میں درار پیدا ہوتی ہیں اگر درار وں کے درمیان کا حصہ بلند ہو جائے یا دونوں درار وں کے جانب کا حصہ یعنی اطراف کا حصہ نیچے کے جانب دھس جائے تو درمیان کا حصہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ تودہ نمہ پہاڑ کی شکل اکتیار کر لیتا ہے درار وں کے کنارے نہت ہی تیز ڈھلوان ہوتی ہے جب کہ اس کا بلند حصہ تقریبا مستہ یعنی ہموار ہوتا ہے عام طور پر تودہ نمہ پہاڑ اس کا بلند حصہ سپاٹ ہوتا ہے اینے پلین ہوتا ہے آپ شکل نمبر ایک اشارہ سات میں دیکھ سکتے ہیں اس کی کئی مثالیں ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں مثلا فرانس کا اسجیس پہاڑ جرمنی کا بلیک فورس پہاڑ مہاراست میں ستپوڑا اور بھارت کی میگالے کی یہ سب تودہ نمہ پہاڑ کی مثالیں فالٹنگ یا درار سازی کی وجہ سے وجود میں آنے والی دوسری زمینی شکل رفٹ ویلی شغاف وادی تناؤں کی قوت کی وجہ سے کشر الارض میں موجود دو متوازی دراروں کا درمیانی حصہ دس جانے کی وجہ سے ایک گہرہ گڑا یا گہری وادی وجود میں آتی ہے اسے شغاف وادی کہتے ہیں رفٹ ویلی کہا جاتا ہے شغاف وادی کے ڈھلانے خڑی دیوار کی مانند ہوتی ہیں شغاف وادی کی دیواریں سطح شقستگی یا دراری سطح کے ذریعے بنتی ہیں زیادہ تر شغاف وادی کی دیواریں آسمان کے مقابل ہوتی ہیں افریقہ کی شغاف وادی اس قسم کی زمین شقل کی بہترین مثال ہے اسی طرح بھارت میں بھی دریا نربدہ اور دریا تابتی کی وادیاں شغاف کی وادیوں کی امدہ مثال ہیں یہ شقل نمبر ایک اشارہ آٹھ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی شقل میں فالٹنگ کا عمل بتایا گیا اور اس کی وجہ سے وجود میں آنے والی شغاف کی وادی نیچے بتائی گئی ہے نیچے جو بتائی گئی وادی ہے وہ نربدہ وادی ہے طلبہ و طالبات جگرافیہ کے ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اپنی رائے اپنے تاثرات کو کومنٹس باکس میں ضرور لکھئے اور ہاں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خدا حافظ